اس وقت ایک بڑے خبر کا رکھ کر رہے ہیں کورونا کو دیکھتے ہوئے دلی میں نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے غیر ضروری سامان والے بازاروں پر اور ایون فارمولا نافذ کی آئے گیا ہے دکانے صبح دس بجے سے رات دس بجے تک کھلیں گی اور علاقے میں صرف ایک ویکلی بازار کی اجازت دی گئی ہے ویکلی بازاروں کو پچاس فیصد صلاحیت کے ساتھ کھلنے کی اجازت دی گئی ہے اس وقت کی یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں کورونا کے مدنظر لگتار معاملے بڑھ رہے ہیں اور اسی کے مدنظر دلی میں نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے غیر ضروری سامان والے بازاروں پر اور ایون فارمولا نافذ کی آج گیا ہے دکانے صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلیں گی اور علاقے میں صرف ایک ہی ہفتہ وار بازار کی اجازت دی گئی ہے یعنی کہ جو ویکلی بازار ہوتے ہیں ان کو صرف ایک ہی بازار کی اجازت جو دی گئی ہے علاقے کے اندر ایک ہی وہ بازار لگے گا اور خاص طور پر ویکلی بازاروں کو پچاس فیصد صلاحیت کے ساتھ ہی کھولنے کی اجازت دی گئی ہے تو جیسے جیسے کورونا کا جو خطرہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پابندیاں بھی نافذ ہونے شروع ہو گئی ہے ابھی ہم نے حالی میں دیکھا ہے کہ دلی کے ڈپٹی سیاں منیس سودے نے بھی سیٹرڈیس انڈ یعنی کی ویکنڈ پر کرفیو کا اعلان کیا تھا اور اب یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے زی میٹن مائندے شویب رضا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے شویب سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ دلی میں کیا نئے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے بلکل شابہ دیکھیں جو گائیڈ لائن ہے اس میں اب نئی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو غیر ضروری سامان والے بازار ہے اس کو لے کر اور ایون جو فورمولا نافذ کر دیا گیا ہے پہلے بھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے اب دکانیں صبح دس بجے سے آٹھ بجے تک کھلے گی پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ دس بجے کے بعد تک دکانیں کھلنے کا وقت تھا لیکن اب یہ ایک طریقے سے ٹائم کم کر دیا گیا ہے آٹھ بجے تک کھلے گی اور علاقے میں صرف ایک ویکلی بازار کی اجازت بھی گئی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کئی کئی جو بازار ہے بھر بھار رہتی تھی لیکن ابھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک ہی ویکلی بازار لگے اور جو ویکلی بازار ہوگا وہ بھی صرف پچاس فیصد تک ہی دکاندار ہے وہ رہے اور ان میں جو کورونا کے کوویڈ پروٹوکول ہے اس کو لے کر قضم اٹھائے رہے یہ اس تھانے جو پرشاسن ہیں اس کی ذنہ داری رہے تو کل ملا کر دلی میں لگتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑھتے ہوئے کرونا کی جو کیسز ہیں ان کو یہیں ان کی رفتار کو روکا جائے حالانکہ یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا شاہباز یہ تو تھوڑا وقت ہی بتائے گا کیونکہ جب آپ دن بھر لوگ رہیں گے سڑکوں پر یا دکان بھی کھلے گی تمام جو چیزیں ہیں وہ ہوگی تو اب جو فارمولا اپنایا گیا ہے کیونکہ اوری طور پر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری طرح سے بند کر دیا جائے اس سے نہ صرف کاروبار یا دوسرے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اب اسی طرح سے دلی میں قضم اٹھائے گئے ہیں کہ آڈی ون فارمولا ایک طریقے سے دکانداروں پر لاغو کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بات ہم نے سنی تھی دلی کے ڈپٹی سی ایم منی سے سہدہ نے جس طریقے سے اعلان کیا تھا کی ویکنڈ کرفیو نافذ کیا جائے گا اس دوران کیا کیا کچھ چینجز اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں کیا وہ دونوں ملا کے ایک ساتھ گائیڈ لائنز ہوگی ہے دیکھیں ویکلی جو کرفیو ہے شاہباز وہ تو اب ہوگا اس کے علاوہ یہ جو دوسرے دن ہیں اس کو لے کر یہ گائیڈ لائنز بنائے گئی ہے صبح دس بجے سے آٹھ بجے تک رہے دکانے کھلے گی اب آٹھ بجے کے بعد دلی میں کوئی دکانے نہیں کھلے گی وہ بھی آڈی ون فارمولے کے ساتھ یعنی کہ ایک دن ایل دکان کھلے گی دوسرے دن دوسری دکان کھلے گی تاکہ لوگوں کو جو بھیڑ ہے زیادہ وہ نہ جھٹ پائے اور جو ویکلی بازار ہے اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ویکلی بازار صرف ایک لگے گا اور وہ بھی پچاس فرصہ صلاحیت کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کے لیے خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بوک ٹویٹر انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زیر سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں